بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میں ہوں تاہر محمود اور آپ کو بتاؤں گا کہ بائنری میں کاؤنٹنگ کیسے کرتے ہیں ہمارے پاس جو کہ دس املیاں ہیں اس لئے ہمارے پاس دس ہی ڈیجٹ ہیں جن سے ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں یعنی روز مرد زندگی میں صرف ہمارے پاس دس ڈیجٹ ہیں 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 لیکن اگر ہم سوچیں کہ کیا اگر ہمارے پاس پانچ املیاں ہوتی ہیں تو کیا اکاؤنٹنگ نہیں کر سکتے تھے یا پھر اگر ہمارے پاس دو املیاں ہوتی ہیں تو کیا اکاؤنٹنگ نہیں کر سکتے تھے تو اس کا جواب ہے کہ ضرور کر سکتے تھے اور آج کل بھی بہت سارے نظام چل رہے ہیں یعنی بائنری سسٹم کے علاوہ پینٹا، آکٹا، ہیکزا اور اس کے علاوہ بے شمار کاؤنٹنگ سسٹم چل رہے ہیں مگر ہم آج کے لیسن میں صرف یہ سیکھیں گے کہ کاؤنٹنگ بائنری سسٹم میں کیسے ہوتی ہے کاؤنٹنگ سکھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا ڈیسیمل سسٹم اور پینٹا سسٹم کے بارے میں بھی جہزہ لینا ہوگا تو ڈیسیمل سسٹم کونسا ہوتا ہے جس میں زیرو سے نائن تک ہمارے پاس ڈیجٹس ہیں اور ہم ہر روز اسے استعمال کرتے ہوئے بے شمار کاؤنٹنگ کرتے ہیں لاکھوں کرونوں تک کاؤنٹنگ کرتے ہیں انگنت کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں تو ڈیسیمل سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس دس ڈیجٹس ہوتے ہیں یعنی دس آداد ہیں اور اسی طرح پینٹس سسٹم وہ سسٹم جس میں ہمارے پاس پانچ آداد ہیں یعنی زیرو وان ٹو تھری فور اور پھر بائنری سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس زیرو اور ون ہوتا ہے یعنی دو دو آداد ہیں تو پھر اسی چیز کو انگلیش میں ہم ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں سسٹم جس میں ہمارے پاس پانچ ڈیجٹس ہیں زیرو سے لے کے فور تک جس سے ہم مختلف نمبر لکھتے ہیں اگزمپل کی طور پر آپ جو دو نمبر دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی بھی آپ کو چار سے زیادہ عدد نظر نہیں آئے گا یعنی چار سے زیادہ ڈیجٹس نظر نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے پاس زیرو وان ٹو تھری فور تک ڈیجٹس ہوتے ہیں اب آتے ہیں بائنری سسٹم آف نمبرز یہ وہ سسٹم ہے جس میں ہمارے پاس صرف دو ڈیجٹس ہوتے ہیں زیرو اور ون سسٹم آف نمبرز ان وچوی یوز اونلی ٹو ڈیجٹس زیرو اور ون اس کالڈ بائنری سسٹم بائنری سسٹم عام طور پر کمپیوٹر کی لینگوج میں یوز ہوتا ہے اور اس کا استعمال کمپیوٹر میں بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر میں باقی نظام بھی استعمال ہوتے ہیں آکٹا اور اس کے علاوہ بے شمار اور نظام بھی ہیں جو کمپیوٹر میں یوز ہوتے ہیں لیکن ہم صرف بات کریں گے بائنری سسٹم آف نمبرز کی تو اب ہم آئیں گے اپنے اصل ٹوپک کی طرف کے بائنری سسٹم میں کاؤنٹنگ کیسے کرتے ہیں اس سے پہلے کہ بائنری ہم سمجھیں پہلے ہمیں ڈیسیمل سسٹم پہلے ہمیں ڈیسیمل سسٹم کے بارے میں تھوڑا سا ریوائز کرنا پڑے گا اس میں دیکھیں ہمارے پاس زیرو سے لے کے نائن تک ڈیجٹس موجود ہیں لیکن جب ہم نائن سے آگے کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ون کو ریپیٹ کرتے ہیں یعنی نائن کے بعد باقی ڈیجٹس دوسری لائن میں جو زیرو وار ڈو 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 تو اس سے نائن کے بعد ہم کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں یعنی ٹین الیون ٹول ٹھرٹین ٹھورٹین ٹھپٹین 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 اب نائنٹین کے بعد ہمارے پاس پھر ڈیجٹس ختم ہو گئے ہیں تو پھر ہم ٹو کو ریوائز کرنا شروع کریں گے یعنی ریپیٹ کریں گے اس طریقے سے ہمارے پاس ریپیٹ ہو گیا ہے جب ہم ٹوئنٹین ٹھپٹین پہ پہنچے تو پھر ہمارے پاس ڈیجٹس ختم ہو گئے ہیں تو دوبارہ ہم اس میں ٹھری ریپیٹ کریں گے تو اس طریقے سے ہم اگر ریپیٹ کرتے جائیں یعنی پہلے ہم نے ون کو ریپیٹ کیا ہے اس کے بعد پھر ہم نے ٹو کو ریپیٹ کیا ہے پھر ٹھری کو ریپیٹ کیا ہے اسی طرح اگر ہم ریپیٹ کرتے چلے جائیں فور کو فائی کو سکس کو سیون کو ایٹ نائن ٹین الیون ٹویل ریپیٹ کرتے جائیں اگر ہم ساری زندگی بھی ریپیٹ کرتے رہیں تو یہ کاؤنٹنگ ختم نہیں ہو اب جو آپ نے یہ طریقہ احتیار کیا ہے ڈیسیمل سسٹم میں اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم بائنری سسٹم بائنری سسٹم کی طرف آتے ہیں اس پیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک طرف ڈیسیمل سسٹم کے نمبر لکھے ہیں جنہی جو جس سے آپ واقف ہیں زیرو سے لے کے لائن تک لکھا ہوا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ بائنری سسٹم کے نمبر ہم لکھیں گے تو ہمارے پاس بائنری سسٹم میں صرف دو ڈیجٹس ہیں زیرو اور ون اب ہم اس میں بھی وہی طریقہ احتیار کریں گے کہ پہلی لائن میں زیرو اور ون تک کاؤنٹنگ ہے تو جب ہم نے ٹو لکھنا ہے تو ون کو ریپیٹ کریں گے اسی طرح پھر ہم نیشٹ نمبر کو یعنی ٹو کو ریپیٹ کریں گے کیونکہ ون کے بعد ہمارے پاس ڈیجٹس ختم ہو گئے ٹو کو ریپیٹ کرنے کے بعد ٹھری کو ریپیٹ کرتے ہیں پھر اسی طرح فور کو ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ ریپیٹ کرتے چلے جائیں کاؤنٹنگ ہماری کبھی ختم نہیں ہو سکتی اب آپ دیکھیں گے جو یہ بائنری سسٹم کا نمبر ون زیرو ہے یہ ٹو کے سامنے ہے تو یہ ٹو کو شوکار ہے یہ نمبر ون زیرو ون جو ہے یہ فائیو کو شوکار ہے اسی طرح وان 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 سیون کو شوکار ہے تو بائنری ہر بائنری نمبر کے سامنے میں نے ڈیسیمل نمبر سے لکھا ہے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے آپ اسے چیک بھی کر سکتے ہیں فرض کر لیں اس سیون کو ہم چیک کرتے ہیں اور اسے بائنری میں کنورٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ٹو پہ ڈیوائیڈ کرتے جائیں تو بائنری میں نمبر کنورٹ ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے پاس وان 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 آگیا ہے جو کہ بائنری سسٹم میں ہے یعنی سات کو ہم نے کنورٹ کیا ہے تو وان 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 آیا ہے تو یہ تھا طریقہ کاؤنٹنگ کا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارا ایک چینل ہے اسے آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ہم لیسن پروائیڈ کر سکیں چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ جواللہ تک جواللہ